اور کافروں کے سممند میں قرآن آگے بھی کہتی ہے قرآن کا سورہ توبہ آئے سنگیہ پانچ فائیجن سلکل اصر الحوم فقتل المسرقینہ حیث ویعتمون ارثات رمجان کے پوتر مہینے دی جانے پر مشرقوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر آج کے زمانے میں بہت سارے ہندو بھی ہیں نون مسلم بھی ہیں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کو مشرقین کو قتل کرنے کا آرڈر آیا ہے حکم آیا ہے تو یہ آیتیں آپ قرآن سے نکال دو کہ قرآن میں مرڈر کرنے کا قتل کرنے کا آرڈر آیا ہے تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے گا قرآن قرآن کے اسباق کو پڑھنے کے لئے یہاں زمانے لگ جاتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو سمجھتے سمجھتے مجھے بارہ سال لگ گئے تو یہ آپ خالی ٹرانسلیٹ پڑھ کر کے کمپیوٹر کا قرآن دیکھ کر کے آپ اس پر اعتراض کرو گے کہ قرآن اس میں مرڈر کرنے کا حکم دیتا ہے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے سیاہ کو سباق بھی دیکھو کہ اسلام نے کن کن موقعوں پر حکم دیا ہے اور وہاں کیا کیا حالات ان کے ساتھ ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ میرے عزیزو وہ پس منظر کوئی نہیں بتاتا آیتیں یہ پڑھ کر کے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوْهُمْ حَيْتُ وَجَتْتُمُوْمْ تم جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو تو یہ بتا کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں دیکھو مسلمانوں میں کو ورگلائے جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے جہاں جہاں کافر ملیں مشرقی ملیں قتل کرنے کا ان کو حکم ہے عزیزانِ گرامی اگر ہم کو حکم ایسا ہی آگیا ہوتا تو ہم اس حکم کے پیچھے چل پڑتے آج کیا ہم نے ہر ایک کو پکڑ کے مارا ہے قتل کیا ہے یہ حکم کس کے لیے تھا اور کیوں آیا تھا اس کا پسمندر دیکھنا ہوگا آپ کو یہاں تو آپ کو اگر کسی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے کسی کی ہمارے حکومت میں موجود کسی عہدے دار کی جان لے لیا ہے اور حکومت کا بہت زیادہ نقصان کیا اور وہ فائد ہیں نہیں ملتا ہے تو سپریم کورٹ نے کیا اعلان کیا کہ یہ مرم فلان فلان اس کے سکیچ بھی لگا دیئے کہ اس کو جہاں پاؤ پکڑ لو اور پولیس کو کیا حکم ہے کہ اگر تمہیں وہ نظر آ جائے تو شوٹ کر دو یہ حکم ہے اب کس کے لیے تھا یہ جتنے اتنے نقصانات کیے تم نے وہ ساری چیزیں نہیں بتائی کہ اس نے کیا 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 تھا تم ہمیشہ کیا لے کر کے بٹے ہو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جہاں بھی آدمی ملے اس کو پکڑ کے مار دو میرے عزیزوں پورے حکم کا ایک تکڑا لے کر کے نہیں بیان کیا جاتا قرآن میں جن کے متعلق آئے یہ آئیتیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر دنیا تنگ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی اتنی تکلیف ہیں اتنی تکلیف ہیں کہ تم سہ بھی نہیں سکو گے دیکھ بھی نہیں سکو گے جو مکہ والوں نے سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کی تھی ان کو گھروں سے نکالا ان کی جہدادیں ضبط کی ان کو قتل کیا چورہے پر لا کر کے کسی خاتوم سیدہ سمیہ رباہ تعالیٰ نہا کو ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا تو کیا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ یہ ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا حد سے تجاوز کی کہ یہ جس طرح کی مجرم ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو کیا یہ انصاف کا حکم نہیں ہے انصاف نہیں ہے کیا ہم کسی ریپسٹ کو ایسی چھوڑ دیں گے آج تو دنیا بھی اگر ہاتھ میں مل جائے کوئی کسی بچی کا ریپ کرنے والا یا کسی خاتون کی عزت سے کھیلنے والا اسے چھوڑ دیتی ہے دنیا پولیس کے ہاتھ جانے سے پہلے وہ مر جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ پولیس کے پاس جائے گا تب بھی قانون کے ہاتھ لگے گا تب بھی اسے پھانسی تو ہونی ہے وہ مرے گا تو یہ انصاف ہے جو قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے تو یہ آیتوں پر یہ میں ایک بڑی لمبی گفتگو ہے میں کسی اور موقع پر کروں گا کیا قرآن ہر مشرق ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے ایسا نہیں ہے حالت جنگ میں ہو جب ان کی طرف سے تمہارے اوپر حملے ہو تمہارے گھر بار اجارے جائیں تب کا حکم ہے اور یہ دنیا میں ہر کوئی حکم دیتا ہے ہر کوئی کہتا ہے اگر میرے ہندوستان پر اگر میرے ملک پر کوئی دوسرا حملہ آور ہو جائے تو کیا میں حملہ کرنے والے کو خاموش دیکھتا بیٹھا رہوں یا میں اس کی کلائی پکڑوں یا اس کو میں ماروں ہندوستان کا ہر غیور آدمی یہ کہے گا کہ تمہارے ملک پر اگر کوئی دوسرے ملک سے آ کر کے حملہ کرے تو اس کو سبق سکھاؤ سزا دو اگر وہ تمہارے ہاتھ میں آئے یہ انصاف ہے قرآن نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے جو عزت نفس پر تمہارے حملہ کرے اس کے مطالق تمہیں جواب دینا ہے تمہیں سیلف ڈیفنس کرنا ہے اسی کا نام جہاد بھی ہے اسی کا نام جہاد ہے سیلف ڈیفنس کرنا اور یہ ہر کوئی آج کر سکتا ہے بالکل جائز ہے اس کو درحقیقت میڈیا نے دجالی میڈیا نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام لیتے لیتے کوئی ڈھرنے لگ جائے میں علل اعلان کہتا ہوں میری یہ بات پھیلے گی ضرور مجھے معلوم جہاد میں کوئی قباحت نہیں کوئی برائی نہیں اگر کوئی برائی ہوتی تو جہاد اسلام میں ہوتا ہی نہیں مجھے کوئی ثابت کر کے دکھا ہے جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لشکرِ طیبہ جو کر رہا ہے جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ناحق آ کر کے کسی پر بم بان کر کے اڑا لیں کا نام ہے میں اس طرح کے جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں رچی ہیں ہم تو یہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ لشکرِ طیبہ نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہو سکتی ہے میں تو اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا کہ آئی ایس آئی ایس نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہوگی ہمارا اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا یہ دوسروں کی بنائی ہو سکتی ہیں خالص اسلام پڑھنے والے کی ایسی کوئی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی جہاد ایک پوکتر لفظ ہے مقدس ورڈ ہے یہ مقدس ورڈ ہے اس پر ہمیں اللہ رب العزت نے شہادت اور عجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے میرے عزیزوں مومنین اور میں تمام علماء سے بھی گزارش کروں گا یہ جتنا اسے بدنام کرنے کے لیے میڈیا اچھا لے تم اتنا زیادہ اس لفظ کو پاکیزہ طریقے سے لوگوں میں واضح طریقے سے بیان کرو جہاد کا مفہوم کیا ہے کیوں ہم اس بات سے خوف کریں ان لوگوں نے اگر تم کو پریشان کرنے کے لیے تمہاری کسی چیز کا نام لے کر بدنام کرنا شروع کیا تو کیا تم وہ ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دو آج لفظ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں کل پھر عزانوں کو بدنام کرنے لگیں گے عزان جو ہے آئیسی ہوتی ویسی ہوتی ہے تم عزانیں بند کر دو گے ختم کر دو گے اس کے بعد پھر تمہاری نمازوں پر تمہاری ٹوپیوں پر تمہاری دھاڑیوں پر تمہارے قرآن پر کہ یہ سب چیزیں آتنگ کی طرف لے جاتی ہیں ماذا اللہ رب العالمين اگر وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ قرآن آتنگ سکھاتا ہے دہشت کردی سکھاتا ہے تم قرآن سے دسبرداری کر لوگے ہرگز نہیں اس لیے کہ اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہماری اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے پیش کیا جائے ہم بتائیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام فرما رہے تھے ظالموں نے یہ مشہور نہیں کیا تھا کہ حضور جادوگر ہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہم کہا ساحر کہا شاعر کا بلکہ اتنا پروپیگنڈا پھیلا ہے تھا کہ لوگ محلہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے تھے کہ اگر ان کا جادو ہم پر اثر کر گیا تو ہم شاید اپنا دین چھوڑ دیں گے یہ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا تھا لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات بالمشافہ ہو گئی پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ظالم کفار یعنی ابو جہل کے چیلوں نے جھوٹی افوائیں پھیلا آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کبھی جادو کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا صورت میں اور صیرت میں اتنا اچھا انسان جس کی اخلاق اتنے بلند و بالا ہیں وہ کبھی جھوٹا شاعر ساہر ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں نے محسوس کیا آج یہی ضرورت ہے میرے عزیزو یہ پوری دنیا مل کر کہ اگر پروپیگنڈا پھیلا ہے سچی تعلیمات سے لوگوں کو بتاؤ کہ میرا یہ کلام اللہ رب العزت کا یہ کلام جو ہمیں دیا گیا ہے یہ پوری دنیا کی امن کا زامن ہے پورے دنیا کا امن اور سب سے بہترین نظام پیش کرنے والی یہ کتاب ہے بلکہ وہ خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں جو ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہیں چودہ سو سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یہ کتاب بعد میں ہونے والے تمام واقعات کی خبر دے رہی ہے بہرحال یہ ٹاپک